لوگوں کی جو زندگی کا معاش ہے وہ ایگری کلچر پہ معیصہ ہے اور ایگری کلچر کو بہتر سے بہتر آگے لے جانے کی خاطر جو ہمارے کندوں پہ جو ذمہ داری ہیں کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اپنے کسان بائیوں کو جو زمیندار حضرات ہیں ان کو اپنی گورنمنٹ کی جانب سے زیادہ سے زیادہ سہولت دے دیں اس وقت جو ایشو آ رہا ہے یوریا کا پورے ملک میں یوریا کا شاٹیج ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا مشرقی جو زون پہ نصیر آباد اور اس بلٹ میں لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار یہی گلہ بانی پہ ہے اس وقت جو سیزن ہے کافی ضرورت ہے ان کو یوریا کی یوریا کی یہاں کافی شاٹیج ہے بنیادی طور پہ جو کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں نے کچھ ایسے ڈیلر رکھے ہیں جو کہیں سے بجائے ان زمینداروں کو کسانوں کو ملیں یہ بلیک میں افغانستان جا رہے ہیں چیف سیکٹری اپنی جانب بھی کوشش کر رہا ہے ہماری ڈیپارمنٹ کی بھی کوشش ہے بارڈر چونکہ سنٹر گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے میں اس پرس کانپنس کے توسط سے آئی جی اپسی سے بھی ریکرسٹ کرتا ہوں کہ جو یوریا یہاں سے افغانستان جا رہے ہیں ان کو پوری طور پہ روکا جائے تاکہ ہماری جو کسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ پورا ہوں اس وقت جو ہماری مجموعی طور پہ ڈیمانڈ تھا ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھاسٹھ ٹن یوریا کی ہماری جو ڈیمانڈ تھی مجموعی طور پہ ہمیں جو ملا 51,502 ٹنز یہاں شارٹیج جو ہے 56,666 ٹنز کا شارٹیج ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شارٹیج اگر انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی یہ شارٹیج برقرار رکھا ہمیں یوریا ٹائم پہ وقت پہ نہ ملا تو یہاں ایک گندم کی بڑی بہت بہران پیدا ہوگی اور بڑا نقصانات ہمارے جو کسان ہیں جو ہمارے چوٹے موٹے زمیندار ہیں بڑے زمیندار ہیں ان کو کافی نقصانات ہوگا اس لیے ضروری اس عمر کی ہے کہ وہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری طور پہ اس کو پورا کریں اور جو افغانستان میں بلیک میں جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت افغانستان میں کافی ریٹ ہے ان کی تو ان کو روکنا وہاں کے جو بارڈر کے ڈپٹی کمیشنر ہیں جو ڈسٹرکوں میں ان کی ذمہ داری ہے اور اپسی کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں ہم کافی رابطے میں ہیں اور ہماری کوشش ہی رہے گی کہ ہم اس بوران پہ قابو پائیں اور اپنے جو ضرورت مند کسان ہیں وہ اس وقت سرا پہ احتجاج ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی ہماری چل رہی ہے پرم طریقے سے اس مسئلے کو ہم حل کریں دیکھیں ہم اس وقت یہاں بلوستان میں گورنمنٹ میں ہیں ٹریجری بینچ میں میں ہوں ہمارا کوشش یہی رہے گا کہ ہم اپنے لوگوں کی جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو مسائل ہیں چاہی وہ اگری کلچر کے ہوں یا باقی دوسرے نویت کے ہوں تو ان کو ہم گپت شنید کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو ہم کوئی سٹراک پہ جانا نہیں چاہتے ہیں ہم اپوزیشن کرولدہ نہیں کر رہے ہیں ہم میں یہ صلاحیت ہے انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے خاطر مرکز کو کنویس کریں وزیراعظم تک ہم نے بات پہنچائی ہے وہاں جہاں سے ان کی فیکٹری ہیں وہاں سے قاد آتی ہیں یوریا جو آتی ہے درمیان میں جو شاٹیج ہے یہ لیکیج ہے کوشش ہی ہوگی کہ یہ لیکیج بند ہو لیکی ہمارے کوئی اتجاج کا وہ پروگرام نہیں ہے ہمارے کسان بھائی جو اتجاج کریں ان سے ہماری ریکوزٹی ہے یہ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی اس مسئلے پہ ہم اکٹے ہیں ایک ساتھ ہوکے ان کی درد میں ہم شامل ہیں کوشش ہی رہے گی کہ ہم انشاءاللہ اس پہ قابل پا پنجاب اور سندھ میں کسان اتجاج کریں وہاں ان کی کوئی نہیں سن رہا آپ پر اس کانفیس کر رہے ہیں تو آپ کی کیا پوچھ سنے گا میرا نہ سنے میں ایک پولیٹیکل ورک کروں آخری دم تک میں اپنے عوام کی خاطر یہاں کے زمینداروں کے خاطر ہر مکتب فکر کے خاطر آخری دم تک اپنے آواز جمہوری طریقے سے بلند کرتا رہوں گا سنے یا نہ سنے اللہ تو سن رہا امیر صاحب پورے ملک میں اسٹرین شارٹیج ہے اس کا ایک خاطر یوریا کا تو اس حوالے سے پورا ملک کے جو کہنا ہے زمیندار ہیں وہ سرابہ اتجاج ہیں ان کو اگر مل بھی رہا تو مہنگے دموں میں مل رہا ہے بلیک میں مل رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود ساختہ قلت پیدا کی گئی ہے دیکھیں یہاں تو اس ملک میں مختلف معافیہ ہیں آپ کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں آٹے کا شارٹیج ہوتا ہے کبھی کبھی گئی کا شارٹیج ہوتا ہے تو مختلف اشیاء خردینی کی شارٹیج ہوتی ہیں یہاں سے کبھی چینی کا شارٹیج ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں مافیا ہیں زخیرہ اندوز ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کی قاطر پورے ایک اجتماع کو نقصان دینا چاہتے ہیں ہماری کوشش رہے کہ ان لوگوں کی پردہ کو پاش کریں اور وقت سرکار جو وفاق میں ہماری ایک احتیاد ہے ہم ان کو بار بار یہی کر رہے ہیں ہماری چیف سیکٹری بھی وہاں گیا ہے سیکٹری صاحب کے وہاں ویڈیو کانفرنس بھی ہماری ہو رہے ہیں ہماری کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ ہم اپنی جادجوت کریں جو مافیا ہے اس کے ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہماری کوشش انشاءاللہ